اسلام علیکم آج ہم مہنے بھی بنانا سکھیں گے ایسٹی ایمل کا ایک پوپر لیکچر سٹارٹ کر رہوں میں ایسٹی ایمل کے پوری سیریز ہوگی ساتھ ہم سی ایس ایس بھی سکھیں گے اور ہمیں ایک کمپلیٹ موکا بنائیں گے کہ ویبشٹ بنتی کیسے سب سے پہلے سگلے میں نے اوپن کر لیا اس میں ایک نیو ٹیپ ہے اس کو میں سیو کرتا ہوں تو یہاں پہ اب اس کو میں اس طرح کنٹرول ایس کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں ڈسٹوک کے اوپر یہاں پہ ہمارا فولڈر آ جائے گا ایسٹی ایمل کے نام کا اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں مینیو کے نام سے ایک ایسٹی ایمل فائل بنا لیتا ہوں سپیلنگ اب بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں چلے یہاں پہ میں اگر اپنا ڈسٹی ایمل لکھتا ہوں اور اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ ڈیفالٹ جو ہمارے پاس ڈسٹی ایمل ہوتی ہے وہ لکھی ہو جاتی ہے ٹیٹو میں اس کو میں نیو پہ ہی دے دیتا ہوں یہاں پہ آکے اس کو ساتھ ساتھ ہم سیپ کر لیتے ہیں اور اس کو ساتھ ہی اوپن انڈ براوزر کر لیتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس بلینک پیج آ رہا ہے صرف آپ کے یہ اوپر منیو لکھا ہوا ہے اس کو کوش کر دیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں ایک ڈیویزن کا ٹیگ بنا ہوں گا میں ڈیوائیڈ کروں گا اور یہاں پر یاد رکھئے گا کلاسز جو ہوتی ہیں سی ایس ایس کے لیے ہوتی ہیں میں اس کو کلاس دے دیتا ہوں جی نیب کے نام سے کیونکہ مجھے نیب بار بنانی ہے یہاں آپ اس کو ہیڈر کر سکتے ہیں ہیڈر کرنے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں اس کے بعد میں ایک ڈیویز بناتا ہوں اس کو میں کلاس دے دیتا ہوں لوگو یہاں پہ میرا لوگو آئے گا پھر مجھے مینیو بھی چاہیے تو اس کے لیے میں دوبارہ یہاں پہ ڈیویز بناوں گا یہاں پہ میں اس کو کلاس دے دیتا ہوں نیب کی اس میں میری نیویگیشن آئے گی اور سم ٹائم آپ کو لاسٹ میں سرچ بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک ڈیویزن بنا لیتے ہیں جس میں آپ سرچ بغیرہ بنا سکتے ہیں یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ابھی ذرا اس کو سیف کر لیں اور اس کو ساتھ ہی ہم اوپن کر لیتے ہیں ابھی آپ کا یہ صرف اس طرح لکھا ہوا آ رہا ہے اب یہاں پہ میں میریو بناتا ہوں میریو بنانے کے لیے میں ڈیسٹ بناتا ہوں لسٹ بنانے کے بعد ایل ای بناتا ہوں ایل ای کے اندر ہماری سب سے پہلے ہمارے پاس ہوم ہوتا ہے اس کو ڈبلگیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد نیو کا لگا لیتے ہیں اس کے بعد مین مین مومن سب سے پہلے ہم کٹس سب سے پہلے آپ اس کو انسپیکٹ کریں گے یہاں پہ ہمیں جو جو کوٹنگ کروں گا ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ایفیکٹ نظر آتا جائے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئیں گے یو ایل کے اوپر یہاں سے ایک کلاس بنائیں گے یہ پلاس والے بٹن سے یہ ہمارے پاس یو ایل کی کلاس بنگی اس کے اندر ہم کیا لکھیں گے جی لسٹ یہ آپ کے پاس اپشن آگئے ہیں مجھے لسٹ ٹائپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں چاہیے تو آپ کے جو بولٹس ہیں وہ آپ کے پاس ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مجھے یہ ایک لائن کے اندر چاہیے ایک لائن کے اندر کیا چاہیے ایل آئی تو ایل آئی کے اوپر ایک کلاس بنے گی جس میں میں اس کو کیا کروں گا ڈسپلی ان لائن تو یہ میرا ایک لائن کے اندر ساری چیزیں لے آئے گا ابھی میں نے یہاں پہ دو چیزیں کیا ہیں وہ میں اپنے جو پروجیکٹ اس کے اوپر آکے یہاں پہ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم کیا کریں گے جی سٹائل کا ایک بنا لیں گے اپشن یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا جی یہ جو نیب یو ایل ہے اس کے اوپر آپ نے یہ دیا ہے بٹ اگر میں صرف یو ایل پہ لگاتا ہوں تو آئندہ میں اگر کبھی بھی یو ایل یوز کروں پہ اس کے اوپر یہ سٹائل اپلائے ہو جائے گا تو اس کی یونیکنس قائم رکھنے کے لیے میں اس کے ساتھ ادھے بیک اینڈ پہ ڈونٹ نیب لگا دیتا ہوں اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ لنک ہو گئی ہے نیب کے ساتھ تو یہاں سے اس کو جسٹ کوپی کریں گے یہ صرف نیب بارولی جو کلاس ہے اس کے اندر جو یو ایل آپ کا آرہا ہے اس کو پکڑے گا باقی کسی یو ایل کے اوپر یہ جو سٹائل آپ کا اپلائے نہیں ہوگا اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے ایل ای کے اوپر ایک چیز لگائی ہے تو اس کے اوپر ہم دوبارہ وہی چیز کریں گے نیب کہ اس کے اندر یو ایل ہے ہمارے پاس اور پھر اس کے اندر ہمارے پاس ایل 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 ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کو پر ہی اپلائی ہو رہا ہے تو اس لئے اس کو بھی یہاں سے اٹھا لیتے ہیں کنٹرول سی یہاں پہ میں پھر انٹر کروں گا اور یہاں میں میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اب اس کو جب میں یہاں پہ اس کو سیف کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں میرا کوئی افیکٹ جو میں نے یہ نہیں کہ یہاں پہ لائیو چینجنگز کی تھی وہی چینجنگز ہوچ کیوں ہی ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ سرچ کے بجائے یہاں پہ ایک انپوٹ کی فیڈ لے لیتا ہوں ٹائپ میں سرچ رکھ دیتا ہوں نیم بھی میں اس کا سرچ رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ ایک پلیس ہولڈر ایٹ کریں گے جس سے اس کے اندر لکھا ہوا میں نظر آئے گا اب میں اگر میں ریفریش کروں گا تو آپ کو یہ اس طرح سرچ لکھا ہوتا دنا رہا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہ تینوں الگ الگ لائن میں آ رہے ہیں اگر آپ چک کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ الگ لائن ہے یہ الگ لائن ہے اور یہ الگ لائن ہے اور اس کے بعد یہ ایک الگ لائن ہے تو اس کو ایک لائن کے اندر کرنے کے لیے میں اس اپنی ہیڈر کے اندر آتا ہوں اس کی میں یہاں پہ گلاس بناتا ہوں اور یہاں پہ میں ڈسپلی فلیکس کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں وہ اوپر نیچے آ رہا ہے بٹ وہ ایک لائن کے اندر آ چکا ہوگا ہے تو ہم اس کو بھی یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو ہم کیونکہ یہ سب سے اوپر والی کلاس ہے اس کو سب سے اوپر ہم اس طرح لگا دیں گے اب آپ ریفریش کریں گے تو آپ کا یہ پیجہ سے یہ آگیا ہے اب مجھے اس کی تھوڑی سی ورث بڑھانی ہے اس کو اینڈ پہ لے گا جانا ہے تو میں یہاں پہ آؤں گا اس والے پہ اس کے اندر یہ اس کے اندر یہ میں کلاس لگاؤں گا نیب کی اور یہاں پہ میں ورث ڈیفائن کر دوں گا ہم سپوز کر لیتے ہیں ہم سیونٹی پرسنٹ تو یہ دیکھیں وہ آگے چلا گیا اتھا لیتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم سیونٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی یہاں سے اس طرح کوپی کر لیں اور یہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں کچھ اس طریقے سے اور اس کو ساتھیں آپ سیف بھی کر دیں اب مجھے اس کو سینڈر کے اندر لے کے آنا اس کو سینڈر کے اندر لانے کے لیے آپ ٹیکسٹ آلائن سینڈر کریں گے تو ہم یہاں پر جو نیف بار کے اندر ٹرائی کر لیتے ہیں اس سے بھی ہو جانا چاہیے یہ ہمارا سینڈر کے اندر ہو گیا اب یہ میرا کیپسلو کون ہو گیا بس یہ کیپسلو کے بغیر لکھا جاتا ہے اسی طرح آپ نے رائیڈ آلائن کرنا ہو تو آپ یہاں پہ رائیڈ لکھ دیں گے لیفٹ لائن کرنا ہو لیفٹ لکھ دیں گے تو آپ کا یہ آلائن ہو جاتا ہے میں نے بھی کیونکہ سینڈر کرنا ہے تو میں سینڈر لکھوں گا اور یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آلائن ہو گیا ہو گیا ہے تو اس کو ایسے سیف کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ میں اس کی ایٹ اٹریبیوٹ ایڈ کر دیتا ہوں اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں اب آپ یہاں پہ آکے اس کو ایک دفعہ ریفریش کر لیں تاکہ جو آپ نے چلننس کیو یہاں وہ خراب نہ ہو اب اگر ہم بات کریں لوگو کی تو مجھے کوئی ایک ایمیج اٹھانی پڑے گی سمال لوگو ایمیجی بھی نہ سے نکال لیتا ہوں کوئی بھی پینجی فارمیر میں مجھے چاہیے تو کوئی بھی پینجی اٹھا لیتے ہیں میں یہ والی اٹھا لیتا ہوں میں اس کے نیچے لکھا ہوں مجھے وہ چاہیے جس کے اندر لکھا کچھ نہ ہو یہ والی اٹھا لیتے ہیں اس ایمیج کو ہم اپن ایمیجی نیو ٹیپ کریں گے اور یہاں سے میں اس کو اس طرح اٹھا لیتا ہوں اب امید کرتے ہیں کہ یہ پینجی ہی صحیح ہوگی مجھے امید واسک ہے یہاں پہ اس کو پیسٹ کریں گے اور ہم اس کو سیف کریں گے یہ جی پی جی ہے پینجی نہیں ہے تو اس لیے مجھے پینجی ڈوننے پڑے گی ویٹ کٹ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کوئی تو پینجی ملے گی یہ بھی جی پی جی ہے یہ بھی جی پی جی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پینجی ہے یہ پینجی ہے تو اس کو یہاں سے اٹھا لیں آپ اور یہاں پہ اس کو اس طرح پیسٹ کر دیں اور اس کو سیف کر دیں اب آپ اپنی مینیو کے اوپر آئیں یہ بھی بہت بڑا آرہا ہے ہمارے پاس لوگو تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے لوگوں کی ورث ڈیفائن کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے اوپر آپ آئیں اور اس کو آپ کریں ورث ہنڈرڈ پرسنٹ تاکہ یہ کنٹین ہو سکے سکرین سے باہر نہ جائے تاکہ آپ کو نظر تو آئے ہو کیا رہا ہے اب اس کے بعد ہم اس کی ڈیپ بناتے ہیں ڈیپ کے اوپر آکے ہم یہاں پہ ورث دیتے ہیں جی تھرٹی پرسنٹ اس کو آپ اسی طرح کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور چیک کرنے کے لئے کتنے ایریا میں یہ آ رہا ہے تو ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اور کم کر لیتا ہوں یہ اتنا انف ہے فائی پرسنٹ فور پرسنٹ تو یہاں پہ مجھے لوگوں کی کیونکہ میں کلاسیوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں ہوں گا ڈوڈ لوگو لکھیں گے ہم اور یہاں پہ ہم اپنی جو بھی ہم نے یہاں پہ یہ ورث دیو یہاں پہ فور پرسنٹ ہوں ہم یہاں پہ ڈیفائن کر دیں گے ورث فور پرسنٹ اس سے آپ کی جو یہ ڈیو ہے اس کی ورث کنٹرول ہو جائے گی اور یہاں پہ ہم نے ورث ہنڈر پرسنٹ یہ کرنا تھا اب آپ ریفریش کریں گے تو آپ کا یہ اس سیٹ پہ یہا رہا ہے اب تھوڑا سا اس کو ذرا میں بیکگراؤنڈ کو کلر فول کر دیتا ہوں اس کے لئے مجھے یہاں پہ یہ جو ہمارا ہیڈر ہے اس کو بیکگراؤنڈ دینا پڑے گا تو اس کو بیکگراؤنڈ دینے کے لئے کیونکہ یہ ہیڈر ہمارے پاس یہاں پہ گیون ہے دو در میں بیکگراؤنڈ لکھتا ہوں کلر میں اس کا بلیک کر دیتا ہوں اب جب میں اس کا کلر بلیک کروں گا تو آگے فون پہ ہمارا بلیک اب وہ نہیں پڑا جائے گا اس کے لئے میں یہاں پہ کلر وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو فرنٹ پہ لکھا ہو وہ ہمارے پاس وائٹ کلر میں آ جائے یہ ہمارا سارا کچھ ٹیک چل رہا ہے بر اب یہ ایک لوگو بھی ہمارا چھپ گیا ہے تو اس کے لئے ہم یہ دونوں اٹریبیٹ اپنے یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور یہ ہم لے جاتے ہیں اپنے نیف کے اندر صرف نیفیگیشن کا بیکگرونڈ بلیک ہوگا باقی ہمارا وائٹ ہی ہوگا اب مجھے یہ لوگو تھوڑا سا شفٹ کرنا ہے اس طرف تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہیں پہ آتے ہیں اور پیڈنگ لیفٹ ہم کریں گے اور یہاں پہ میں اس کو کچھ تھرٹی پیزل کر لیں یا پرشنیج کر لیں پیزل سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کا فکس رہے گا کسی بھی سکرین پہ چلے جائے فکس ڈیسٹرنس آپ کا جو ہے وہ ہوگا لیکن اگر آپ پرسنڈیج میں کرتے ہیں تو سکرین کے سکرین کی ریزولوشن کے گوڈنگ لی وہ پرسنڈیج کم زیادہ ہو سکتی ہے تو آئی تنگ یہاں پہ میرا لوگو انف ہے اس کو مطلبہ سا بیک اسے ایسے کر لیتا ہوں اور سکسٹی تھری پکسل کے بجائے میں اس کو سکسٹی پکسل ہی ٹوٹل کر لیتا ہوں آئی تنگ یہ انف ہے میرے لئے تو اس کو سکسٹی پکسل کر لیتے ہیں لوگو کو یہ پیڈنگ آپ کے پاس اپشن آ رہی ہے لیفٹ اس کو آپ سکسٹی پکسل کر کے یہاں پہ سیو کر دیں آپ کے پاس یہ سیٹ آ گیا اب آ جاتے ہیں جی اس کے اوپر انسپیکٹ یہ آ گیا جی اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ ٹیکسٹ آلائن سینٹر کر سکتے ہیں اسے آپ کا جو سیچ لکھا ہو اب وہ سینٹر کے اندر ہو جائے گا اس کے بعد آپ پیڈنگ دے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بڑا کامیاں چھوٹا کرنا ہے تو میں اس پوز کریں اس کو تھرٹی پکزل دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے چاہیے نہیں ہے تو جتنا مجھے چاہیے میں اسی صاحب سے اس کو کر سکتا ہوں جتنا بھی مجھے چاہیے اس حساب سے یہ ایڈجیسٹ ہو جائے گا ٹونٹی پکزل پہ وہ فیٹ بیٹھ رہا ہے اس کے ساتھ اس لئے میں نے فیلال ٹونٹی پکزل لکھا ہے مجھے یہ کافی اچھا لگ رہا ہے بٹ ہمیں اتنا نہیں چاہیے ہم اس کو تو ایسا کم کریں گے اس کو ہم ٹین کے اوپر لے کر آئیں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ مارجن دیں گے اور مارجن پہ بھی ہم اس کو اچھا اچھا بڑھا کر یہ دیکھیں گے اس طرح ہم تھوڑی سی سپیس ہر طرف سے چھوڑیں گے اور اس کو یہاں پہ ایسا سکھ کر لیں گے اور یہ ہمارا سوری کلاس میں نے ڈیفائنی تھی کی اب یہ اس طرح ہماری کلاس بن دیں گے اس کو میں اس طرح کافی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پیش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میں اپنی اس طرح جو سٹائل میں نے یہ لکھا ہوا سارا یہ میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو پیش کر دیتا ہوں اب میں ریفریش کروں گا تو میرا یہ اتنا کام تو میرا ہو گیا اب مجھے تھوڑا سا اس کے اندر ڈسٹنس لے کے آنا ہے تو اس کے لئے دوبارہ یہاں پہ واپس آئیے لائی کے اندر آئیے یہ لائی آپ کے پاس آگیا ہوئا ہے تو یہاں پہ آپ ویرث ڈیفائن کر دیں جیسے میں کہتا ہوں جی ون پکز ہے یہاں پہ بڑھ نہیں رہی دیکھ رہتے ہوں کو بڑھنا چاہیے اس کو دیکھ رہتا ہوں کیوں نہیں لڑی چلیں جی ہم پیڈنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں اس کے اندر ٹو پکزل کی پیڈنگ کرنے یہ دیکھیں وہ اوورال ہر جگہ پہ کرے گا اس کو چیک کرنے کے لئے آپ کو یہ جو اپنے کلاس لگایا ہوئی ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں ٹو پکزل کی پیڈنگ کرنے یہ دیکھیں آپ کو جتنی سپیس صحیح اپنے حساب سے یہ ایناف ہے میرے لئے فائی پکزل کی تو میں یہاں پہ جو میں نے لائی کی کلاس بنائی ہوئی ہے اس کے اندر میں اپنی پیڈنگ لگا ہوں گا پائی پکزل کی اس کو میں سیو کر دوں گا یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے کی منی بن چکی ہوئی ہے ابھی یہ سپیس میں نے خالے چھوڑی ہوئی ہے سمٹم آپ کی ویب سیٹ کے اوپر اگر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ سمپلی یہ نیف کے اندر آئیے اور یہ اپنے سیونٹی کو انکریز کر لیجئے ایسے آپ کا یہ ایڈر کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے بٹ سمٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ میں اس کا بھی آئیکن ڈونڈ لیتا ہوں کارٹ آئیکن پی ایج یہ ہمارے پاس اگر آپ امیجز میں جائیے اور یہاں سے ہم کوئی بھی امیجز اٹھا سکتے ہیں یہ میرا نکھ خیال کے ایڈر ہے سچا سوری بس تو اس کی ٹیٹموس ہو گئی تھی تو یہ اوپ ہو گیا تھا یعنی کیا کہ میں نے سیمپلی آپ کو بتاؤں یہ ہمارے پاس یہ میں نے یہ اسی لیل کوٹھا ہے اس ٹین کو میں نے یہاں پہ پیش کر دیا اور اس کی میں نے کچھ سیٹنگ کرتی ہے اور اگر آپ اس کو اب دیکھنا چاہے یہ مردہ میں بھی دوسری بڑھانے پڑے گی اس کو یہاں پڑے گی یہ سیٹ ہو جیسے بہت دیکھ پیٹر میں تو اس کو بیٹر کر لیں یہاں پڑے گی تو یہ اس طرح آپ کا ایک کمپٹیو سنیٹ جو ہے اس کو بھی آپ اوپر سے توڑی سی پیٹرانے سب گی اس کو بیٹر کر کے آپ اس کو کر لیں اس کو آپ پڑے گی دے دیتے ہیں آج پیٹا کیا لیکن پیٹا کیا لیکن پیٹا کیا تو یہ لیکن پیٹا کیا تو کنید آپ کو کم زندگی پر لکھ کریں گے جیسے آپ کا اجسٹ ہو جائے گا اس طرح ہی ہمارا اجسٹ ہو جائے گا آپ اس کے پر آپ ایک چیز ہوا کر سکتے ہیں اس کو آپ کنٹرل جو ہی کریں یا آپ کو پیسارا کورٹ جو بھی آپ نے سینٹھن کی بھی اس کو آپ کنٹرل لے کنٹرل اسی کا بھی اس کو آپ ٹک پیس کریں اور اب آپ اس کو ریفرش کریں گے تو آپ کی کوئی چیز چینج نہیں گا اب آپ اس کے مدرے میں پیس کریں گے اس کو جہاں سے ایک اپن ہو رہے کیا تو اپن اپن بھی نہیں کسی اس لگ اپنے جنگ ہیں یہ دھوڑا سا اس کو سبت کردیتا ہے یہ جانا جانا کے لئے رہنے کے لئے میں بھی سیٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کا کارڈ بھی سیٹ ہو اس میں ایک اور چیز کن کر سکتے ہو یہ ہے کہ نئے بار کا جو کرنے رہی بیٹ بھی ہوا یہ بات یہ مجھ کو موف کرتے تو تو یہ ہمارے باس سمپل نویش بار کر جاتے ہیں یا پھر یہاں میں بیک گرانڈ پر لیک ہے اس کی وجہ یہاں اس کو وائٹ کر دیتے ہیں اور اس کو مول کر دیتے ہیں اسے جب آپ سکول کریں گے لیچی آپ کا لیکن آئے گا کہ پھر چیزیں اپ کی سو اس لی ہوا اس طریقے سے آپ میننوں آسکتے میں بجھ ایک دو اور تری کیلو میں دا ہے یہ اس میں پلس وی ہے پورشٹرپ سے بھی بنایا گیا یہ پورشٹرپ میں محکم تاتے موکم تاتے کے کسی کرتے ہیں اس طرح اور بھی دو تی طریقوں سے میننوں لکھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے بعد ڈوبار میننوں کے طرف بھی جائیں گے دیکھیں کہ پلٹی لیول ابھی اس کے پر آپ کر سکے گیا تر نیچے کوئی مینیو پر نہیں آگا پھر آپ اس کو پلٹی لیول جو مینیو کیا گیا تو اس کو بھی دیکھیں گے اس میں میں صرف مینیو ارے پارٹ کو دیکھاؤں گا باقی یہ والا اور یہ والا جائے اس کو فوکس کیا جائے گا تو یہ سمپلی آپ کا ایک لائن کیسے لئے کہنا جو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس کو اگر یہاں پہنو میں واپس کرتا ہوں اس کو بلیک کر دے اور آپ نے اس کے موٹائی اگر بڑھانی ہوں تو آپ سمپلی کریں وہ میں نے سیٹنگ کی تھی وہ میں نے سیٹنگ کی تھی آپ کو بتانو لگا تھا میں کہ اگر آپ نے اس کی ٹوڑہی زیادہ کرنی ہوں تو آپ لائن ہائٹ اس طرح یہ دیکھیں کہ آپ اس کو پلٹی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں اور کوٹی کر سکتے ہیں یہاں آپ اس کو روز کی ویٹھنی تقلی بعد یہاں جائے کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے طرح عقصے کیے کہ کہ آپ کو اس کی دیکھنے سے ملتا ہوں سیٹنگ کی طرف تو آپ نے اس کو بھی شاید پر سکتے ہیں پلٹ جائے پلٹ جائے ہمارے پاس ٹوکٹ ہوں اس کو اس کو رفیش کر رکھتا ہوں کٹول کر رکھتا ہوں کٹول کر رکھتا ہوں کٹول کر رکھتا ہوں یہ ایک چیز ہے جاتا ہوں جو دیو خود رکھتا ہوں کٹول کر رکھتا ہوں کٹول کر رکھتا ہوں یہ پیار باپروس ہے دیو انجی نقز ویوم ویوم نکو رو باپروس شان سمجھ آجائے لائک کر دیجئے مجھے پتہ سنجھے جیتے لوگوں نے جی شکر کو سمجھے یوٹیوب کو نہیں سمجھے نہیں سمجھے تو آپ نے سلیک کیجئے لائکہ سلجائے لائکہ لوگ میرے بات پر سلیک کر رہا ہے کتے لائکہ تیٹیو تیٹیو